اب آپ کو بتائیں کہ بھارتی مظالم دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکے ہیں عراقین پارلیمنٹ کہتے ہیں مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا موقف سب کے سامنے ہے مظلوم کشمیریوں کی آواز بلند کرتے رہیں گے شازیہ نیر ریپورٹ کر رہی ہیں یوم یک جہتی کشمیر حکومت اور آپوزیشن ایک پیج پر عراقین پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں یوم کشمیر پہ ہمیں پھر برپور عظم کرنا چاہیے جد و جہت کرنے چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم ان مظلوم انسانوں کے لیے کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان سے اس کا دیرینہ تعلقات ہیں اور وہ ہمارا شہرہ گیا ہے کشمیری بین بائیوں کے لیے اس ظلم و جبر جب ان پر سب سے زیادہ ہوا اس سال تو کوئی خاطرخواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے کشمیری ہمیشہ سے بہت مظلوم کام رہی ہے آج تک ستر سالوں سے جتنی پریشانی میں وہ لوگ رہے جنت نظیر ملک علاقے کو انہوں نے کس طرح جہنم کی جگہ بنا دی ہے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عالمی دنیا جو جمہوریت کے اور خدرادت کے حامی ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسا سٹرونگ سٹپ کسی کی طرف سے نظر نہیں آیا سوائے پاکستان کے پارلمنٹ کے اندر اور پارلمنٹ کے باہر میرے خیال سے موقف کے حوالے سے تو کوئی تضاد نہیں ہے کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہے اس پر ہمارا موقف ایک ہے ہم کشمیر کے ساتھ ہیں وی سٹینڈز ویڈا کشمیر اور اس کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں عوامی نمائندوں کا مودی سرکار کو واضح پیغام ہے کہ کشمیری آزادی کی جد و جہد میں تنہا نہیں ہیں پاکستان ساتھ کھڑا ہے کیمرمن خورم شہزاد کے ساتھ شازیہ نیئر آپ نیوز پارلمنٹ ہاؤس اسلامباد